سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کا سبق کی سرخی ہے پیارے اللہ سے محبت کیجئے پارٹ نمبر ایک سو بیس ایک حدیث میں مارد ہے کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو وہ آسمان والوں کے لیے ایسا چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں اور دوسری حدیث میں ہے کہ ذکر کی مجالس پر کیونکہ سکینہ ایک خاص سکینہ ایک خاص نعمت ہے نازل ہوتی ہے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں رحمتِ الٰہی ان کو ڈھاک لیتی ہے اور اللہ کا اللہ جل جلالو عم نوالو عرش پر ان کا ذکر فرماتے ہیں ابو رزیم ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے دین کی تقویت کی چیز بتاؤں جس سے تو دونوں جہاں کی بھلائی کو پہنچے وہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کی مجلسیں ہیں ان کو مضبوط پکڑ اور جب تو تنہا ہوا ترے تو جتنی بھی قدرت ہو اللہ کا ذکر کرتا رہے بس یہ سارا مضبوط فضائلِ عمال ثری سیونٹی فائی اور ثری سیونٹی سکس میں نے نقل کیا ہے اوپر کے حوالے بھی وہاں لکھے ہوئے ہیں وہ دیکھ لیے جائیں خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ اپنے گھر میں ہم نماز پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے سبحان اللہ پڑھیں گے الحمدللہ پڑھیں گے تعلیم کریں گے تو آسمان والوں کے ہاں ایسا چمکے گا ہمارا گھر جیسے زمین والوں کے ہاں ستارے اچھا بکتے ہیں اور اللہ تعالی اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکتیں بھی داخل کرے گا اٹھتے بیٹھتے کھانا پکاتے پکاتے بھی لسے بناتے بناتے بھی آدمی جو ہے وہ ذکر کرتا رہے تو ذکر ہمیشہ ہماری زبان پر ذکر ہونا چاہیے عربوں کیام نے دیکھا ما شاء اللہ اٹھتے بیٹھتے اللہ ہییک اللہ تبیل عمرک اللہ سبیت اقدامک ہر وقت اللہ 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 تاکہ ہمارے ایمان مضبوط ہو اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ ان صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيْكَ لَهُ یہ جملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں سے پڑھوائے گئے ہیں ترجمائے پڑھ لیجئے میری نماز میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے خاطر ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے کوئی اس کا شریک اور پارٹنر نہیں ہے قرآنی دعا ہے اور انشاءاللہ باقی رہنے والی نیکیوں میں تو آہی گیا ہے چھکتر بھی آ جائے گا انشاءاللہ علماء نے لکھا ہے روزانہ چوبیس گھنٹے میں ایک دو مرتبہ تو اسے پڑھ لینا چاہیے تاکہ ہوا رہے ایمان محفوظ رہے اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی پوری پوری حفاظت فرمائے اور کمال ایمان پر اللہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے کوئی گناہ ہم سے ایسا نہ ہو جس سے خیر اللہ ہم سے اللہ تعالی ہم سے چھل لے یہ امام مولانا رومی رحمت اللہ لے جو تھے کتابے میں لکھا یہ بلخ کے تھے بلخ تو بلخ کے بادشاہ نے ان کو زلیل کیا ان کا نائکرامی کی اور ان کو بہت برا بھلا کہا اور ان کو وہاں سے نکال دیا تو یہ بلخ سے سیدھے چل کر روم آگئے رستے ایکی ہیں پیدل سفر بھی ہے وہاں سے تو کتابے میں لکھا ہے کہ وہ بلخ پر ایسا عذاب آیا پانسو سال تک ایک عالم بھی وہاں پیدا نہیں ہوا لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی اس لئے کول چکم سے ایسی نہ ہو جس سے خیر کی چھتری کو اللہ لپیٹ نہ لے اللہ خیر کی چھتری لپیٹ لے نہ دو ماہ پارو ہو گئے آج میں یا مولانا رومی کا قصہ یاد رکھنا اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين